بسم اللہ الرحمن الرحیم عذاب جینل کے معزیز سامن السلام علیکم نہیں کیا نہیں یار میں تمہیں بتا تو رہا ہوں صرف ایک دھائی سال کا بچہ ہے تمہارا بلڈ گروپ اس سے میچ کر رہا ہے اور جہاں تک میرا انتازہ ہے مجھے لگ رہا ہے تمہارا بون میرو بھی اس سے میچ کرے گا حسن اس کی نئی پر سمجھانے لگا تھا وہ دھائی سال کا ہو یا بیس سال کا میں کچھ نہیں کر رہا اور نہ ہی میں نے کسی کو بچانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور نہ ہی مجھے انٹرسٹ ہے اس سب میں دروپ انکار کرتے ہوئے اٹھا اس میں انٹرسٹ والی کیا بات ہے ایک بچہ ہے اس کی جان خطرے میں ہے تم اپنے سسٹم سیل سے اس کی جان بچا سکتے ہو یہ نیکی ہوگی اس کو باہ فری میں نہیں لے گا کروڑوں دے گا صرف اس ذرا سے آپریشن کے لیے حسن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے سمجھائے ایک ہفتہ تیزی سے گزر چکا تھا وقت بہت کم تھا یار انڈوز رویام کو انجیکشن دبانے آتا جس سے رویام کو تکلیف ناؤرز کا یہی سوان ہوتا ابھی تک رویام کا بون میرو تو کیا بلڈ گروپ میچ کرتا بھی ڈونر بھی نہیں ملا تھا دیکھو بات سیدھی سے مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا میں یہاں صرف اور صرف فری پر لے کر آیا تھا اگر اسے میرے خون یا بون میرو بھی ضرورت ہو تو بات کرو باقی میرا دنیا کے کسی شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی طرف سے صاف انکار تھا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی جیتا ہے یا کوئی مرتا ہے اسے کسی کی جان بچ سکتی ہے یا کوئی زندگی کی طرف روڈ کر آسکتا ہے اسے صرف فری سے مطلب تھا درو کے ایک بار سوچو تو صحیح وہ دھائی سال کا بچہ ہے تم ایک بار اپنا چیک اپ کروالو ہو سکتا ہے تمہارا بون میرو اس سے میچ کر جائے یار میں صرف یہ چاہتا ہوں بات سنو میری حسن ابھی تم نے بتایا کہ تم کتنے لوگوں کا چیک اپ کروا چکے ہو کسی کا بھی بون میرو اس بچے سے میچ نہیں ہوا تو میرے ترلے کیوں کر رہے ہو کیا تمہیں یقین ہے کہ میرا بون میرو اس سے میچ ہو جائے گا اور اگر میچ ہو بھی گیا تو کیا میں اسے اپنا بون میرو دوں گا تمہیں کیا لگتا ہے کیا مجھے نہیں پتا بون میرو ٹرانسفرمیشن میں کتنی تکلیف ہوتی ہے اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں کسی کے لیے کسی قسم کی کوئی تکلیف ورداشت کروں گا کوئی جیئے یا میرے بھائی میرے کسی کے لیے کب کو تکلیف کیوں پہنچا ہوں گا اس بچے کا باپ تمہیں اس تکلیف کی پائی پائی چکا دے گا وہ تمہیں اتنا پیسہ دے گا کہ تم سٹا کھیلیں جیسا گلیز کام نہیں کرو گی لسن حسن سٹا میں اپنے شوق کے لیے کھیلتا ہوں پیٹ کے لیے نہیں جیسے دن پیٹ کے لیے کھیلنا شروع کیا نا اس دن میرے بھی ایسے ہی چرچے ہوں گے اور اب تم اس چیز کے لیے مجھے یہاں نہیں بلا ہوگے برنا پری کا علاج کروانے کے لیے دنیا میں بہت سارے ہسپیٹر ہیں وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بنا اسے دیکھے باہر ہی جانب نکل گیا تھا حسن کو یقین تھا ناصف اس کا بلڈ گروپ پرویام سے میچ کرے بلکہ اس کا بون میرو بھی سیم ہوگا لیکن وہ چیک اپ کروانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تکہ وہ کیا کرے دن تیزی سے گزر رہے تھے اور وہ بہت کوشش کی باوجود بھی رویام کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا رویام آرام سے بیٹھ جاؤ بیٹھا میری جان آپ نیچے گر جاؤ گے پھر وہ اس شیلف پر بٹھا کر اپنا کام مکمل کر رہی تھی جبکہ رویام بار بار شیلف کے اوپر کھڑا ہو جاتا گندے بچے گرتے ہیں رویام تو پارا بیوی ہے وہ اپنا لوجک دیتے ہوئے کھڑا ہو یارو نفی میں سر ہی لاکرز کے پاس آئی تھی اور اسے واپس بٹھا کر اپنا کام کرنے لگی یہ کوئی نیا کام نہیں تھا وہ روز ایسا ہی کرتا تھا آج چھے دن گزر چکے تھے رویام کی بیماری کے بارے میں پتا چلے گئے ڈاکٹر ہر طرف سے اس کے ڈونر کا انتظام کرنے کی کوشش کر رہے تھے رویام کی وجہ سے یارم کی ساری دان جاگتے ہو گزرتی اور رو کا دن کیوں کہ ڈاکٹر نکھا تھا کہ رویام کو کبھی بھی تکریف ہو سکتی ہے لمحے کے لاپروائی بہت بری ثابت ہو سکتی ہے ڈاکٹر نے اسے ہسپتال میں رکھنے کا مشورہ دیا تھا جو رو اور یارم دونوں کو ہی پسند نہ آیا وہ رویام کو کسی بھی قسم کے محول بیمار محول میں نہیں رکھنا چاہتے تھے وہ ہر وقت ہستا کھیلتا رہنے والا بچہ تھا وہ ایک جگہ بیٹھ کر نہیں رہ سکتا تھا ان چھے دن میں رویام کو دوسرے ہی دن ایک بار پھر سے خون کی اُلٹی ہوئی وہ دن بر دن کمزور ہوتا جا رہا تھا رو کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بیماری اسے کیسے ہوئی وہ تو اسے کہیں آنے جانے نہیں دیتی تھی رویام ہر پل اس کے ساتھ رہتا ہے رویام کے معاملے میں رو اور یارم ذرا بھی لاپروائی نہیں کرتے تھے لیکن پھر ڈاکٹر نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ یہ بیماری ہے جو کسی کو بھی ہو سکتی ہے لیکن یا بلٹ کینسر کوئی خاندانی یا چھوٹ کی بیماری ہرگز نہیں تھی بس اتنا پتا تھا کہ جب یہ بیماری شروع ہوتی ہیں تو بخار کمزوری یا خانسی سے شروع ہونا شروع ہوتی ہے رویام کبھی بھی ایک سہتمند بچہ نہیں تھا وہ ایک کمزور حالت میں پیدا ہوا بچہ تھا اس لئے اس کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے کسی کو بھی نہ لگا کہ اسے کوئی بیماری ہو سکتی ہے خانسی اور بخار تو اسے ابھی شروع ہوا تھا پچھلی چھے راتوں سے یارم مسلسل جاگ رہا تھا وہ صبح کے وقت روک کو جگا کر سوتا وہ ایک لمحے کے لئے بھی لاپروائی نہیں بھرت رہے تھے رویام کی حالت کو مندل نظر رکھتے ہوئے ان دنوں کے لئے ہی آنکھیں موننا بہت مشکل تھا لیکن خزر نے سمجھایا کہ یہ جنگ صرف رویام کی نہیں بلکہ ان دونوں کی بھی ہے رویام کا خیال لکھنے کے لئے انہیں ایک دوسرے کا خیال لکھنا ہوگا پر اس کے لئے اب یارم رات کے وقت رویام کا خیال لکھتا جبکہ رو سارا دن ماما بہت بھوک لگی ہے رویام اسے کب سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے رویام نے معصومیت سے کہا تھا کوئی بھوک نہیں لگی اور نہ ہی کوئی چاکلیٹ بھی لگی پہلے ہی دانت خراب ہو گئے ہیں رویام کے روح نے فوراً انکار کر دیا ارے رویام کے دانت خراب نہیں ہے محر اور عنایت کی خراب ہو گئے ہیں رویام نے رویام کی دانت خراب نہیں ہو سکتے اس کو فیلی نے دانت دیا ہے وہ معصومیت سے کہتا ہے اسے ہسنے پر مجبور کر گیا تھا وہ جیسے تیسے بھی بات کرتا لیکن مکمل کرتا تھا اس کی زیادہ تر الفاظ غلط ہوتے لیکن اپنا جملہ وہ مکمل ادا کرتا تھا اور یہ یارم کی سختیوں کا ہی اثر تھا اسے بچوں کے یاد ہے تھوڑے الفاظ اور جملے پسند نہیں آتے تھے اس لئے وہ رویام کو ہمیشہ مکمل بات کرنے کا کرتے اسے مکمل بات کرنے کا وقت دیتا تھا اور اب وہ اپنے باپ کے انداز میں ڈھل چکا تھا اور یہ یارم کی اسی سختی کا نتیجہ تھا کہ آج وہ اپنی بات مکمل کر کے کم از کم نے بتا تو سکتا تھا کہ اس کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے کتنی آسانی سے وہ ان دونوں کو بتا پایا تھا کہ اسے کہاں تکلیر ہے ورنہ دو ڈھائی سال کے بچے کے لئے اپنی بات کا مطلب کسی کو بھی سمجھانا بہت مشکل تھا اور اب لفظ صحیح یا غلط رویام نے اپنی بات مکمل کر کے ہی دم لینا تھا اس کی بات کوئی بھی دوسرا تیسا سمجھے یا نہ سمجھے لیکن جو اور یارم مچے سے سمجھتے تھے انایت اور مہر کی دانت بلکل بھی خراب نہیں ہے کیونکہ لینا آنٹی انہیں بلکل بھی چاکلر نہیں دیتی اور بہت اچھا کرتی ہے روح سے سمجھاتے ہوئے بولی تھی وہ ابھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی بیماری کے لئے کون سی چیز اچھی ہے اور کون سے بری یارم سے تو وہ جو بھی چیز مانگتا تھا یارم فوراں دے رہی تا لیکن روح ہر چیز میں احتیاط کر رہی تھی لیلا نانو ہے آنٹی نہیں اس کا جملہ وہ اس کا جملہ درست کرتے ہوئے بولا جبکہ انداز ایسا تھا کہ اس کی اکل پر ماتم کرتے اس نے اپنا نانا ہاتھ سر پر بھی مارا تھا اور وہ مسکرائی تھی لیلا کو تنگ کرنے کے لئے شیزر اور یارم اسے زبردستی سے نانی بلواتے تھے اچھا بابا گلتی ہوئی لیکن پھر بھی چاکلٹ نہیں ملے گی روح نے کہا نیچے اتارے مجھے گندی ماما فوراں وہ بس اٹھتے ہوئے بولا تھا جبکہ کچن کی دروازے کے قریب کھڑے شونو کو دیکھ کر انہوں نے اسے نیچے اتار دیا یقیناً اب اس کا ادادہ شونو کے ساتھ کھیلنے کا تھا وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا شونو کے پاس آیا اسے اشارہ کرتے ہو اس کے آگے آگے چلنے لگا تھا دو کا سارا دھیان پائے کی جانب رکھی ہوئے اپنے کام ختم کرنے لگی تھی کمرے میں بہت دندیرہ تھا وہ چھوٹے 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 قدم اٹھاتا بیٹ پر آیا لیچے فرش پر بیٹ سے کھیج کر تکیہ گنایا کیونکہ بیٹ اس کی پہنچ سے تھوڑا انچا تھا اب اس پر آسانی سے نہیں چرپاتا تھا تکیہ جیسے ہی زمین پر گنار ہویا وہ اس کے اوپر چرپر بیٹ پر آ گیا اب اس نے بڑے ہی پیار سے اس کے سینے پر اپنی جگہ بنائی تھی یارم کی نیند سی پڑھ چکی لالک بھی شامل تھا یارم کے چہرے پر اپنے آپ مسکرات کھیل رہی تھی بابا اس کی مسکرات دیکھ کر رویام نے اس کی موپر ہاتھ مارا ماما گندی ہے وہ رویام کو چاکلٹ نہیں دے رہی رویام کے دانت خراب نہیں ہے مہر اور عنایت کی خراب ہے رویام کے دانت پیارے ہیں دیکھیں وہ اتنے چھوٹے چھوٹے موٹیوں جیسے دانت دکھاتا اسے سب بھوپ پیش کر رہا تھا یارم نے ایک نظر اسے دیکھا جو اپنی دونوں ٹانگیں اس کے کندوں پر رکھے اور اس کے سینے پر چر کر بیٹھا اپنے دانت دکھا رہا تھا ہاں یار تمہارے دانت واقعی بہت پیارے ہیں تمہاری ماما کو کچھ پتا ہی نہیں میں تمہیں کچھ چھوٹے دوں گا اس کے بات کرنے کے انداز پر تو وہ شروع سے ہی فدا تھا اور پھر وہ اپنے سارے الفاظ جب یارم کے لئے استعمال کرے تو الگی بات تھی اس کے مان جانے پر وہ پوش ہو گیا تھا ہم ماما کو نہیں دیں گے وہ بھی نہیں دیتی روحیام نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا تو روحیام نے تو یارم نے فورا ہاں میں سر ہلایا اب روحیام اس کے سینے پر ہی بیٹھا اس کی انگلی پکڑے سے اٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا مطلب یہ تھا کہ وہ چل کر نہیں جائے گا بلکہ شاہی سواری کو اٹھا کر باہر لے جایا جائے آخر کو اپنی ماں کو بھی اپنی پاور دکھانے تھی اس کا باپ اس کے ساتھ ہے ارے یارم آپ ابھی تو سوئے تھے اتنا جلدی کیوں جاگے ابھی تو صرف آٹھ بجے ہیں بہت بھگتے آرام سے سو جائے وہ اسے جاگتے دیکھ کر بولی تمہاری شکایت آئی ہے بیوی تو مجھے جاگنا پڑا وہ فریس سے چاکلٹ نکالتے ہوئے کہنے لگا درونے روحیام کو دیکھا جس کی گول میں بیٹھ کر اسے چاکلٹ دکھا کر کھا رہا تھا روحیام کو یارم کے گھر ہونے کا کچھ زیادہ ہی فائدہ ہونے لگا تھا وہ ہر چیز کی شکایت لے کر سیدھے یارم کے سر پر پہنچ جاتا یارم اس وقت ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ روحیام کے لئے چاکلٹ صحیح ہے یا نہیں ہے فکرمندی سے روحیام کو دیکھتے ہوئے بولی تھی جو یارم کی گور میں بہت صفائی سے چاکلٹ کھا رہا تھا کیونکہ جانتا تھا اس کے باپ کو گندگی بلکر پسند نہیں روح کے سامنے تو اس کا ہر سٹائل چلتا تھا لیکن اپنے باپ کی رگ رگ سے وہ واقف تھا آج گلڑو کا کم اور یارم کے زیادہ لارلہ بنا ہوا تھا یارم اس کی ہر بات مان رہا تھا اور وہ یارم کو غصہ دلانے والی کوئی حرکت نہیں کرتا تھا نہیں روح اگر ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو وہ منا کر دے گا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نقصان دے ہو سکتی ہے لیکن یارم سے ہر چیز لیکن روحیام سے ہر چیز کو ہم دور تو نہیں کر سکتے میں چیک کر چکا ہوں چوکلٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ایک لیکیمیا پیشنٹ کے لیے بری ہو سکتی ہے لیکن ڈاکٹر سے پوچھ لیں پھر میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں وہ منا کر دے گا بینہ چیک کرنے کی زہمت کی اور ہم روحیام کو یہاں گھر کا محول دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی انجوائے کریں اس کے لیے اس کی بیماری کوئی بیماری نہ ہو اگر ہم اس پر پابندیاں لگائیں گے تو ہسپدال اور گھر میں کیا فرق ہو اسے سمجھاتے ہوئے بولا روح نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا تھا بلکل ٹھیک ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہے وہ روحیام گھر لائے اسی لیے تھے کیونکہ روحیام اپنی بیماری کو محسوس نہ کر سکے اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھے اس کا چھوٹا سا ہاتھ روز انجیکشن اور ڈریپ لگنے کی وجہ سے ناصل سوچ گیا تھا بلکہ پوری طرح سے سخورت میں ہوا ہوا تھا جب جگہ جگہ نیل کے نشان بنتے جا رہے تھے جب تو جب اس کا ہاتھ دیکھتی رونے لگ جاتی اس وقت بھی اسے ڈریپ لگی ہوئی تھی ڈاکٹر انجیکشن لگا کر جا چکا بھی رویام گہری نیل میں اتر جاتا لیکن پھر ذرا سا درد ہونے پر نہ صرف اس کی آنکھ کھل جاتی بلکہ وہ رونے بھی لگتا تھا یاری مردو نرس کو اس کے پاس چھوٹا اس کا خاص خیال لکھنے کا کہتے ہوئے ڈاکٹر کی کیبن کی جانب جا چکے تھے لیکن انہیں گئے ہوئے ابھی دو تین منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک جھٹکے کی بجا سے رویام کی آنکھ کھن گئے وہ بری طرح سے رونے لگا تھا دو دن پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا نرس کی لاپلوائی پر یاریم نے ہسپتال بند کروانے کی دھمکی لے ڈالی تھی اس کے اچانک رونے پر نرس بری طرح سے ہر بڑھا گئی تھی اپنے موبائل میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ رویام کا ہاتھ چھوڑ چکی تھی رویام نے یقیناً ہاتھ پر چوبن محسوس کرتے ہوئے ہاتھ کو جھڑکا دیا تھا اور وہ بری طرح سے رو رہا تھا اگر اس کے ماں باپ کو بلانے جاتی تو اس کی نوکری خطرے میں پڑ جاتی اور اس طرح سے تکلیف میں بچے کو روتے دیکھنا بھی بہت مشکل تھا بیٹا پریز چھوڑ کر جاؤ اس طرح سے مہترو بھی آپ کی ماما آ جائیں گی وہ اس کردیس والا ہاتھ پکڑے سے سمجھاتے ہیں جب اچھانک دویام نے دروازے کی طرف اشارہ کیا جانو سائن وہ دبند دروازے کی دوسری طرف کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو اپنا سر پکڑے شاید نہیں یقیناً بہت بری حالت میں تھی شیشے کے اس پار وہ بھی اسے اپنی طرف بلاتے دیکھ چکی تھی اسے اس طرح سے روتے دیکھ کر وہ اپنا درد بھلا اس بچے کو دیکھنے لگی مہم کہ آپ اس بچے کو جانتی ہے وہ آپ کو بلا رہا ہے نرس نے فوراں سے آ کر ابھی میں بتایا اس نرس کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی اندر رویام دونوں ہاتھوں سے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا اس بچے کو اس طرح سے روتے دیکھ کر وہ بھی رکی نہیں تھی کیا ہوئے بی بی آپ رو کیوں رہے ہیں وہ فوراں اس کے قریب آتے ہوئے بولی رویام روتے ہو اس کی سینے سے لگ گیا تھا جانو سائی درد ہے وہ روتے ہو اسے بتا رہا تھا یقینت وہ غلط سہمی کا شکار تھا اسے کوئی اور سمجھ رہا تھا بی بی میں آپ کی جانو سائی نہیں ہوں میں تو پری ہوں اس کا ہاتھ تھامتے ہو وہ اتنرمی سے ڈرپ ٹھیک کرنے لگی تھی وہ بیگی بیگی آنکھ اسے دیکھ رہا تھا پری کو اس پر بہت پیار آیا پری مینز فیری وہ اپنی سمجھ کے مطابق اس کی بات کا مطلب بولا آپ کو جادو دکھاؤں وہ بھی دیکھنا میری بیگ سے چوکلٹ نکلے گی وہ اپنا ہاتھ جادو کی طرح دیراتی اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو رہی تھی اور پری کے جادو سے جو چوکلٹ برامت ہوا تھا اسے دیکھ کر رہا ہم خوش ہو گیا تھا لیکن اس کی اگلے سوال نے پری کو کنفیوز کر دیا جاری ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دمائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکس ٹی پریسوٹ میں تب تک اپنا خیال لکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ